اسلام علیکم گائز کیسے ہمید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گئے تو گائز میں آیا ہوں آج پانی لگانے کے لیے پانی لگانے آ رہا تھا راستے میں گائے کا اجڑ جو گزر رہا تھا تو میں نے بائیک کے اوپر پیچھے خات بھی رکھی ہوئی تھی تو اس نے دو گائے آپس نے لڑتی ہوئی میرے سے ٹکرا گئی تو الحمدللہ بچا ہو گیا ہے یہ ہاتھ کے اوپر نا جی یہ ناخن جو ہے اندر زخم یعنی کہ پنجابی کہتے ہیں نیل سے پڑ گئے الحمدللہ بچا ہو گیا کہ وہ کہیں گر نہیں گیا گر جاتا ہے شاید کوئی ہڈی وغیرہ کوئی مسئلہ بان جاتا ہے تو اب بھی ہم پانی بھی لگائیں گے اور جو ہے خات بھی جو ہے اپنی زمین کو ڈالیں گے جو ہے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں جس پانی کا پانی لگا رہے ہیں تو اس کے بعد زمین کو پانی جو ہاتھ کو اوپر چھوڑ لگی اس کی وجہ سے پانی لگانے میں کافی دشوار دشاری ہو رہی کہیں کہ جنگ سے لانا جو ہے بڑا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ پانی لگا کر ہی جائیں گے تو اور لڑکا ہے میں نے ایک دو لڑکوں کو کہا ہے کہ میرے ساتھ تھوڑا کام کروا دیں کہ وہ خات بغیرہ جو ہے وہ ایک ایک کھیل کے اندر لیڈہ دے پھینکنی ہے تو وہ لڑکی آ جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی کام کریں گے لیکن ابھی جو ہے جب تک وہ نہیں آتے اس وقت تک میں خود کروں گا ٹائم جو گرمی اوپر سے ہو رہی ہے وہ آپ کو بتا ہے رمضان مبارک کا مہین ہے تو ویڈیو پورا دیکھئے گا بہت شکریہ جو خات دال لی ہے جی وہ ہے ہماری ایس ایس پی اور اس کے اندر جو ہے فٹیرا یہ ہوتا ہے کہ زہر نمہ ہوتا ہے ایک دانے سے یعنی کماد الحمدللہ ہمارا بہت اچھا کماد ہے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کماد کی الحمدللہ کنڈیشن بہت اچھی ہے اس سے پہلے جو تھا وہ یعنی کہ اتنا زیادہ گھنہ کماد نہیں تھا کہ وقفے وقفے سے یعنی کہ جو اس کے کماد کے جو ہے وہ تنے اگے ہوئے تھے لیکن الحمدللہ بہت زیادہ ہے تو اب اس کے جو ہیں تعداد جو ہے نا جی کماد کی اگر میں دکھاؤں یہ دیکھئے تنوں کی کت یہ دیکھئے ایک ایک جگہ پہ تقریبا پندرہ پندرہ بیس بیس جو ہیں وہ اگے ہوئے ہیں پودے کماد کے پودے اگے ہوئے ہیں الحمدللہ تو یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے محنت کا سیلہ دیا الحمدللہ تو ابھی ہم اس کو پانی لگائیں گے کھات جو پہلے ہم نے دیئے پہلے پانی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑاش تھی اور ایس ایس پی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے سونا یوریا تھی آپ جو ہیں دوسرے پانی کے ساتھ ہم دے رہے ہیں بتا رہی ہے کہ الحمدللہ کہ کماد کی فصل بہت خوش ہے اور انشاءاللہ آئندہ جو ہے نیکس جو ہے انشاءاللہ اس کی عوض بھی اچھی اترے گی تو آپ کے علاقے کے اندر جو کماد ہے اس کی ایک اکڑ کی عوض کتنی اتر رہی ہے آپ لوگوں نے لازمی کوئی سیکشن کے اندر بتانا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اپنی زمین کے اندر کبھی کماد کی فصل جو ہے وہ کاش نہیں کی لیکن الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے پہلے یہ تھا کہ کماد کے شکوفے جو ہیں وہ وقفے وقفے کے ساتھ یعنی کہ کافی جگہ پہ تھے ہی نہیں لیکن الحمدللہ ساڑھے ساس جو ہے وہ من کے حساب سے اکڑ کی عوض اتری ہے بہت کم ہے لیکن الحمدللہ اب جو ہے نیکسٹ یئر جو ہے الحمدللہ بہت اچھی اترے گی کیونکہ اس پر فصل کے اوپر خرچہ بھی ہے پہلے کی نسبت بہت زیادہ کر رہے ہیں الحمدللہ محنت بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ پاک محنت کا صلح بھی ضرور دے گا تو بہت شکریہ ہمارے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا تو گائز یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ پرندے ہوتے ہیں یہ پانی جہاں بھی زمین کو لگتا ہے نا اللہ جانے ان کو کیسے پتا چال جاتا ہے کہ یہاں پانی لگ رہا ہے یہ دیکھئے تو وہیں پہن جاتے ہیں اب ویسے اب ڈھونٹے بھی رہیں گے کہیں سے آپ لوگوں کو ملیں گے نہیں لیکن جیسے ہی پانی زمین کو کسی کو لگے گا تو یہ پتا نہیں کیسے مغلہ پاک مخلوق ہے کہ اللہ پاک ان کو بتا دیتے ہیں وہیں پہن جاتی ہے یہ باری تا ہوگا واقعی کو ڈھونٹ موسیقی 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 موسیقی